اسلام علیکم ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر تھری ورک ورک مطلب کام اس میں ہم پڑھیں گے کہ انسان جو ہے وہ پیسے گھام آنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے کام کرتا ہے تو اس میں ہم آج ورک کے بار میں پڑھیں گے یہ بورڈ پہ میں نے جو مشکل ورڈز تھے جو ڈیفیکل ورڈز تھے وہ میں نے لکھ لیا ہے اور کچھ تھوڑی سو انفرمیشن بھی لکھئے کہ پاکستان میں جو ہے 42% جو ہے وہ لوگ ایگری کلچر سے منسلک ہیں وہ ایگری کلچر کرتے ہیں زراد کرتے ہیں مطلب کے فصلے ہوگانا لگانا اور یہ ہے 24% جو ہے وہ انڈسٹری سنتی انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں سنت سے منسلک ہیں 34% جو ہے وہ سرویسے سرویسز میں جو تھے وہ بلڈنگ بنانا میکینکس اور یہ سب کام بھی آتا ہے تو ورک میں ہم سب سے پہلے میں آپ کو ریٹنگ کرواتی ہوں اور پھر میں ساتھ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی بتاتی ہوں جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں what do you want to be تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں at some time in their lives everybody has to choose a job زندگی کی کسی مور پہ ہر ایک کو نوکری چوز کرنی پڑتی ہے چننی پڑتی ہے everyone need to work to earn an income کہتے ہیں کہ income کمانے کے لیے اپنے کچھ پیسے کمانے کے لیے جو ہے انسان کو ہر ایک کو کام کرنا پڑتا ہے when some children leave school جب کچھوں بچے ہوتے ہیں جب آپ سکول پڑھ لیا تو they go to a college to continue to study وہ کالیج میں جاتے ہیں اپنی سکول تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے continue مطلب جاری رکھنا لیکن ختم نہیں کرنا وہاں پہ آگے جاری رکھنا سکول سے نکل کے وہ کالیج میں جاتے ہیں some children in our country do not go to school at all کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سارے بچے جو ہے وہ سکول نہیں جاتے they help their parents to earn money earn کا مطلب ہے کمانا تو کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کی پیسے کمانے میں مدد کرتے ہیں پیسے کمانے میں مدد کرتے ہیں پیپل ہو ورک آر پیڈ ویجز آر سیلری کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں اس کام کے بدلے میں ویجز آر سیلری ویجز مطلب اجرت دی جاتی ہے یا پیسے دیے جاتے ہیں with the money they earn they can buy the things جو وہ money پیسے کماتے ہیں اس سے وہ چیزیں بھی خرید سکتے ہیں جو انہیں ضرورت ہوتی ہیں that they need some people do not get paid for the work کہ کچھ لوگوں کو ان کے کام کے کوئی بھی پیسے نہیں دیے جاتے for example مثال کے طور پر many mothers بہت ساری ماں work very hard they cook do the shopping look after the children take care of their families and do many tasks for the family they are homemakers گھر بنانے والی عورتیں housewife دیکھیں ہماری mothers جو ہیں وہ کتنا کام کرتی ہیں ہمارے کپڑے دھوتی ہیں ہمارے لئے کھانا بناتی ہیں ہم برتند ہوتی ہیں ہمارے گھر کی صفائی کرتی ہیں ہمارے لئے رات کو جگہ بناتی ہیں بیڈ لگانا بلینکے کے سب وہ تو پیسے نہیں لیتی تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں لیکن پیسے نہیں لیتی تو وہ کہہ رہتی ہیں ہوم میکر وہ ہمارے گھر کا کام کرنے والی گھر بنانے والی ہماری mothers ہوتی ہیں جو گھر کا کام کرتی ہیں لیکن وہ پیسے نہیں لیتی ہیں وہ ہماری mothers ہیں بغیر کام کے وہ اتنی محنت کرتی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی حرپات ماننی چاہیے وہ ہمارے اتنا کام کرتی ہیں Today اج کل many women also have jobs outside the home and get paid for the work they do کہتے ہیں کہ بہت سی عورتیں جوتی ہیں وہ گھر سے بائی کام کرتی ہیں اور ان کے اس کام کے بدلوں نے پیسے دیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان کو ایک بندے کو سالوں لگا کے پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے پھر سائنٹس یا سائنس دان بنتا ہے یا پروفیسر یا وہ پروفیسر استاد بنتا ہے اور انجینئر یا وہ انجینئر بنتا ہے جوپس لائک دیز آرکار پروفیشن انہیں کہتے ہیں پیشا ورانہ جوپس یہ پیشا ہے کہ ہر کسی کو جو بھی جس کام انٹرسٹڈ ہوتا ہے جس کو کوئی بھی کام اچھا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں بھڑھو کہ یہ بنو پھر وہ اس لیے سٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اس گول کو اجیف کرتا ہے اور وہ پروفیشن مطلب کہ کوئی بھی پروفیشن آپ کو چوز کرنا یا اس پروفیشن میں کام کرنا یہ سب پروفیشن است ہیں مطلب کہ سائنٹس بننا پروفیسر بننا یہ سارے پروفیشنز ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے بندہ یہ پروفیشن یہ گول اچیف کرتا ہے یہ دیکھو ڈاکٹر ایک 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 پڑھتے ہیں did you know کیا آپ چاندتے ہیں early romans use salt as a form of money کہہ رہی ہیں کہ جو پہلی romans ہوتے تھے پرانے زمانے کے تو وہ استعمال کرتے تھے salt نمک کو استعمال کرتے تھے پیسے کے طور پر in fact the word salary comes from the south which means salt in latin کہتے ہیں کہ salary جو ہے وہ salt سے نکلا ہے جس کے مطلب ہے latin میں salt پہلے زمانے میں لوگ پیسے نہیں نمک دیتے تھے اور پہ salary بھی اسی سے نکلا ہے word اب دیکھیں یہ teacher یہ doctor people who work in factories and offices have to be trained کہتے ہیں کہ جو لوگ جوتے ہیں وہ factories اور offices میں کام کرتے ہیں تو انہیں trend کیا جاتا ہے انہیں تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا ہے when they are trained جب وہ تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں we say that they are skilled تب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ skilled ہیں تربیت ہنرماند ہیں skilled مطلب ہنرماند جب انہیں تربیت دی جاتی تو پھر وہ ہنرماند ہو جاتے مطلب کہ کام سیکھ جاتے ہیں they are for example computer operators یہ ہوتے ہیں computer operators مطلب computer کو چلانے والے پہلے ان کو اس کی training دی جاتی کہ کیسے کیسے چلانے جب انہیں آ جاتا ہے تو پھر وہ computer operators بن جاتے ہیں crane operators technicians and mechanics 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 وہ جو چیزوں کی مرامت کرنے والے technician وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہوتے ہیں technician دو سارکس کا کوس technician crane operator جو ہوتے ہیں crane corporate کرنے والے computer corporate کرنے والے سارے مطلب انہیں پہلے تربیت دی جاتی ہے کیسے کیسے کام کیا چاہتا ہے پھر اس کے بعد ہنرماند ہو جاتے ہیں انہیں آ چاہتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں manual workers جو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں and those who work with their hands doing hard work سخت محنت کا کام کرتے ہیں like digging digging کا مطلب ہے کھودنا زمین کو کھودنا یہ رہا our work as a loader مطلب جو سامان اٹھاتے ہیں بھاری جو انٹیں اٹھانا یہ سب اٹھانا are as a gardener are a gardener gardener مطلب باغ بنانے والمالی they are usually strong یہ مضبوط ہوتے ہیں but unskilled لیکن غیر انہیں کوئی تربیت نہیں دی جاتی کہ آپ نے ایسے سے کام کرنا ہے بس بول جاتا ہے کہ آپ نے یہ اٹھانا ہے یہ کام کرنا ہے کام بتایا جاتا ہے وہ خود کرتے ہیں unskilled ہوتے ہیں غیر ہنرماند ہوتے ہیں semi skilled یا نیم ہنرماند مطلب کہ کم ہنرماند people who do social services and work to help others are generally not کہ جو دوسروں کیلئے کام کرتے ہیں انہیں کوئی بھی محافظہ نہیں دیا جاتا سماجی خدمت کرتے ہیں social services سماجی ایدی اور چیپا services ہوتی ہیں انہیں کوئی بھی پیڈ نہیں کیا جاتا they are volunteers who offer to work free for charge volunteers یہ وہ رضاکار ہیں جو مفت کام کرنے کی پیشکش کرتے ہیں کہ مفت میں کام in پاکستان پاکستان میں 42% of people work in agriculture زراد سے منصریکن زراد کا کام کرتے ہیں 24% work in industry سنتے لگائے ہیں انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں فیکٹریز میں کام کرتے ہیں 34% work in the services جو services خدمت کرتے ہیں یا services میں یہ بھی آتا ہے کہ باقی کام بھی بلڈنگ بنانا میکینک کا کام کرنا یہ ریپیئرنگ کا کام کرنا یہ سب آتا ہے انڈسٹری is a agriculture is a term for all kind of the work to do with the farming agriculture میں وہ سارے کام آتے ہیں جو ہم کاشکاری کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ term ہے ایک وہ لفظ agriculture جو کاشکاری میں استعمال ہوتا ہے such as growing crops فصلوں کا ہوگانا are caring for animals to provide food جانوروں کی دیکھ بال کرنا انہیں کھانا مہیا کرنا wool جو wool جوتی ہے and other products اور باقی products ان کی دیکھ بال کرنا تاکہ وہ ہمیں food بھی دیں wool بھی دیں اور other products بھی دیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں جانوروں سے لیتے ہیں food بھی لیتے ہیں milk پی لیتے ہیں wool لیتے ہیں اپنے کپڑے بنانے کے لئے اور باقی بھی بہت سے products ہوتے ہیں وہ ہم جانوروں سے لیتے ہیں industries a term انڈسٹری جو term ہے وہ use ہوتی ہے for making things are working with raw materials کہتے ہیں کھام مال کے استعمال کر کے دوسری جیسے بنانا such as manufacturing of cloth from cotton ہم کھٹن کے استعمال کر کے کپڑے بناتے ہیں کھٹن سے کپاس ہوتی ہے وہ گول والا پھول ہوتا ہے اس سے گول سے پھول اوپر روئی روئی وائٹ ہوتی ہے تو اس سے ہم کپڑے بناتے ہیں services is a term for all kinds of work involving repair and maintenance of the machine building and other things it also describes work in public transport and supply gas and water supply of gas services جو term ہے وہ use ہوتی ہے اس میں مرمت کرنا آتا ہے کسی بھی چیز کی گاڑیوں کی machinery کی مرمت کرنا maintenance اس کے بہالی کرنا of machine machine کی بہالی کرنا building بنانا and other things اور دوسری جو things ہوتی ہیں it also describe work in public transport and supply of gas اس میں عوامی نقل و حمل کے کام اور gas اور پانی کی پانی اور بجلی کی فراہمی بھی بیان کی جاتی ہے services میں یہ سارے کام آتے ہیں gas اور پانی کی بجلی بھی باقی سارے کام بھی when you begin to work جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں you should choose a job which interest matches your interest کہتے ہیں کہ جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ کام کرتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی مفادات سے match کر رہی ہو جس میں آپ کو interest اور وہ والا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا interest اور job match کر رہی ہو وہ والا کام and enables you to serve your country there are many jobs to choose اور آپ کو اپنے ملک کی خدمت کر کے کرنے کے قابل بناتی ہیں تو یہاں پہ کچھ jobs ہیں جو بتائی گئی ہیں جسے کہ کارپینٹر بڑھی پورٹر مٹی کے برطے بنانے والے شیف کھانا بنانے والے شوپ کی پر دکاندار انجینئر بہت سے انجینئر 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 سیوکس انجینئر یہ سارے وہ کام کرنے والے انجینئر جو تیجر چیزوں میں میں سیکھتے ہیں وہ traject کیا ہے کہ کمپیٹر میں ہے کہ کنپٹر میں سے ان تک نہیں کرنا کمپیٹر میں ڈال کے کچھ بھی ایڈیٹ کرنا اسے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا اکاؤنٹنٹ یہ جو بیسیک لیند ہیں یا گننا اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں ہر آفیس میں ڈینٹس دانتوں کے ڈاکٹر سیلر ملا پولیٹیشن سیاسی کارکون آرکیٹیکس نقشہ نفیز یا نقشہ بنانے والے ڈیزائنر جو ہوتے ہیں ڈریس ڈیزائنر ہوتے ہیں مختلف ڈیزائنر ہوم ڈیزائنر ہوتے ہیں یہ سارے سائنٹس سائنس دان جرنلیس صحافی یہ ہیں تھے خبریں والے خبروں والے جرنلیسٹ ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ میں نے لکھے ہوئی بھی تھے بک پہ اس پہ بورڈ پہ کارپینٹر پورٹر فارما جرنلیسٹ آرکیٹیکٹ سیلر شیف پولیٹیشن لائر لائر والنٹیرز رزاکار ہوتے ہیں یہ والنٹیرز را میٹیریل خام مال تو یہاں پہ یہ آپ کا تھری یونٹ ہو گیا ہے اس کے کوسٹنن سے میں نے بھیج دیئے تھے تو که اللہ حافظ اللہ حافظ